مرسے ایک آدمی نے سوال کیا کہ صاحبِ ہدایہ یہ گستاخِ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ کیوں اس لیے کہ وہ بار بار کہتے ہیں آزا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ صحابی کو کہتے ہیں غیرِ صحابی کو نہیں کہتے تو صاحبِ ہدایہ نے غیرِ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ کے صحابی کا درجہ دیا ہے نیازہ یہ گستاخِ صحابی ہے جس طرح غیرِ الہ کو الہ کا درجہ دو تو گستاخِ خدا ہوا غیرِ نبی کو نبی کا درجہ دو گستاخِ پیغمبر ہوا غیرِ صحابی کو صحابی کا درجہ دو تو گستاخِ صحابی ہوا یہ دیکھیں ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں بھی لکھا ہے قَالَ الْإِمَامُ الْعَاظَمُ عُبُ حَنِیفَةَ النَّوْمَانِ رضی اللہ عنہ میں نے کہا اگر آپ کا یہ سوال ہے صاحبِ ہدایہ پر تو یہ سوال تو قرآن پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح صاحبِ ہدایہ نے غیرِ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا کہا ہے اسی طرح قرآن بھی غیرِ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِخْسَانِ رضی اللہ عنہ مہاجرین صحابہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِخْسَانِ یہ جو بعد والے صحابہ نہیں ہے قرآن تو ان کے بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو جو فتوہ آپ نے ہدایہ کے مسننے پر لگایا یہ فتوہ آپ اللہ پر بھی لگاؤ اور قرآن پر بھی لگاؤ کہ اللہ گستاخِ صحابہ ہے وہ غیرِ صحابی کو صحابی کا درجہ دیتا ہے اگر علمی اعتراض ہے اب وہ کہنے لگا تو کیا مطلب یہ جو اصول ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کو ہو اور غیرِ صحابہ ولی کو رحمت اللہ علیہ کو ہو کیا یہ اصول غلط ہے میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے تو جب اصول ٹھیک ہے پھر کیا قرآن میں غلط ہے میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ ہو غیرِ صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے اور قرآن غیرِ صحابی کو رضی اللہ عنہ ہو کہہ رہا ہے اصول بھی ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا میں نے کہا بات سمجھے درہ اس اصول کے اندر ایک اصول ہے وہ چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس لئے آپ کے اصول پر شبار ہے وہ اصول کے اندر اصول انہیں کا مطلب کیا اس اصول کی بنیاد کیا ہے اگر وہ بنیاد آپ کو سمجھا جائے تو پھر اشکال نہ ہو وہ بنیاد آپ کے ذہن میں نہیں ہے وہ بنیاد کیا ہے اس بنیاد کو سمجھانے سے پہلے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں ایک مدرسے میں میری بچی پڑھ رہی ہے اب میں اس شہر میں گزر رہا ہوں جمعہ کا وقت ہوا تو میں نے آگے جانا تھا اب میں فون کر رہا ہوں میں میں آ رہا ہوں جمعہ کتنے بجے ہے اتنے بجے میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا اور آگے جاؤں گا جمعہ کا بیان میں نے کیا خطبہ میں نے دیا عربی نماز میں نے پڑھائی بعد میں دفتر میں بیٹھنے چائے پھی تو محتمیم تو نہیں تھے میں مدرس سے کہہ رہا میں میری بچی کو بلانا میں مل لو کہا جی آپ کے پاس پاس ہے میں نے کہا کس پاس کا جی آپ اس کے باپ ہیں پاس ہوتا ہے نا کار دیا ہوتا ہے بھی فلان کا باپ ہے بورسہ کو لواحقین کو آپ کو اس کارڈ ہے میں نے کہا مر سے بھی کارڈ مانگو گے مر سے بھی کارڈ مانگو گے میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کون ہوں مجھے آپ لوگ نہیں جائے اوہ جی یہ غلطی ہوگی محتمیم نہیں تھا نا تو پھر مدرس بتاتے تو ہیں نا کہ میرے بھی کچھ اختیار آتے ہیں میں نے کہا مجھے اختیار تو آپ کے سمجھ آگئے ہیں لیکن آپ کو شک ہے تو جی غلطی ہوگی میں نے کہا اچھا بلاؤ ملاقات ہوئی اب میں آپ کو بات سمجھانے لگوں یہ جو بچیوں کے مدرسے میں کہتے ہیں کارڈ ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ نہ ہو اور باپ بن کے بچی کو لے جائے ایسا نہ ہو کہ بھائی نہ ہو اور بھائی بن کے لے جائے جب بچیوں کا داخلہ ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے بھی تمہارے وارث کون ہے جو تمہیں لینے کیلئے آیا کریں گے جی میرے ابو آئیں گے ٹھیک ہے مامو آئیں گے ٹھیک ہے بھائی آئیں گے جو آپ کو لینے چھوڑنے کیلئے نام بتا دو جو نام بتا دے اس کے نام پہ کارڈ جاری کرتے ہیں یہ کارڈ کیوں جاری کرتے ہیں تاکہ شبہ نہ ہو اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے کارڈ تو تا شبہات سے بچنے کے لیے جب شبہات نہیں ہے تو وہاں کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایک مدرسے میں کبھی جائیں تو آپ سے شناخت ہوگی اور جب آپ ہر روض وہاں پڑھتے ہیں تو رزانہ تو شناخت کوئی نہیں کرتا میں نے کہا جس طرح کارڈ ہے شبہات سے بچنے کے لیے یہ جو قانون ہے صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کو ہو غیر صحابی ہو تو رحمت اللہ علیہ کو ہو یہ شبہ سے بچنے کے لیے ہے کیونکہ لکھا ہوا ہو حضرت عمر نے فرمایا اب بندہ سوچے گا عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز لکھا رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ عمر بن خطاب ہے لکھا رحمت اللہ علیہ تو پتہ چلے گا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں توجہ رکھنا رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ سے کیسے فرق ہوگا میں نے کہا صرف عمر نہیں لکھا لکھا امیر المومنین عمر نے فرمایا امیر المومن حضرت عمر نے فرمایا اب یہ کون ہے رضی اللہ عنہ آگیا تو پتہ جلہ صحابی ہیں رحمت اللہ علیہ آگیا تو پتہ جلہ صحابی نہیں بلکہ بعد والے ہیں میں نے کہا یہ تقسیم اس وقت ہے جہاں شبہ ہو اور جہاں شبہ نہ ہو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے ابو حریفہ نمان من ثابت کو پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ یہ صحابی نہیں تھے بلکہ بعد والے تھے اور یہ بھی تصریم کرتی ہے کہ ولی تھے مجھتے دونے میں تو اختلاف کر لیتے ہیں ولی انہیں میں اختلاف نہیں کرتے یہ تو کہیں کہ تابع ہے یا نہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ولی نہیں تھے امام نیفہ بعد والے ہیں اور ولی ہیں بعد والے ہونے پر بھی اتفاق ہے اور ولی ہونے پر بھی اتفاق ہے لہذا رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک اس لئے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نومان رضی اللہ عنہ اور ایک بات میں بارہ سمجھایا کرتا ہوں ان حضرات سے پوچھا کرو بیاب کو اشکال ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا اشکال احناف کی کتاب میں لکھنے پر ہے دو چیزی ہوگی نا اشکال کیا ہے آپ کو ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا ابو حنیفہ کے ساتھ احناف کی کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے اگر تو اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا تو یہ اشکال کرو مدینہ پر یہ اشکال کرو سعودیہ حکومت پر یہ اشکال کرو سعودیہ کے آل شیوخ پر کیوں انہوں نے مسجد نبی میں لکھا ہوا ہے اللہ آپ سب کو لے جائے آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے تو آپ وہاں جا کر دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں جا کر میں تو وہاں بیٹھتا ہوں اس لئے اکثر ساتھ کو پتا ہے میں عمر پر ہوں مدینہ منورہ ہوں ان کو پتا ہے کہاں ملے گا اکثر کو پتا ہوتا ہے جو بیانہ سنتے رہتے ہیں دیو ساتھ جی آپ کہاں بیٹھے ہیں میں نے کہا جو مسجد نبی میں پہلی چھتریہ ہیں آپ اس کے تاؤ قبلے کی مخالف جانے پہ تو دائیں تنہیں جو پہلا سنون ہے اس کے نیجے بیٹھا ہوں اب بندہ ملنے کے لئے آ گیا یہاں کیوں بیٹھے ہیں میں نے کہاں دیکھے اوپر کیا لکھا ہوئے آپ بھی جائیں مثلا یہ اس طرف قبلہ ہے نا اور یہ قبلے کی مخالف سمد ہے آپ سہن میں کھڑے ہو جائیں یا چھتریہ ہیں اور قبلے کی طرف دیکھیں جو ترکی حرم ہے پرانا پہلے دروازے کے اوپر لکھا ہے ماشاءاللہ اوپر لکھا ہے اللہ نیچے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبلے کی طرف دیکھیں اور آپ قبلے کی طرف موں کر کے کھڑے ہوں تو دائیں طرف لکھا ہے ابو بکر بائیں طرف لکھا ہے عمر پھر دائیں طرف لکھا ہے عثمان پھر بائیں طرف لکھا ہے علی پھر دائیں طرف ہے عباس بائیں طرف ہے حسن پھر دائیں طرف ہے ابو حریرہ اور بائیں طرف ہے حسین اب بالکل آپ اس کے سامنے آجیں قبلے کی مخالف سے مت ادھر آئے جو نیا حرم بنا ہوا ہے پہلے ستون کے اوپر لکھا ہے نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ آگے دوسرے ستون پر لکھا ہے مالک ابن انس رضی اللہ عنہ پھر تیسرے ستون پر لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ چوتھے ستون پر لکھا ہے محمد بن عدریز الشافی رضی اللہ عنہ تو میں نے کہا اشکال کس بات پر ہے رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا ہنفیوں کی کتاب میں لکھنے پر ہے اگر اشکال رضی اللہ عنہ پر ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کرتے ہو مسجد نبی مدینہ پر اعتراض کیونی کرتے اور اللہ کی شان بڑی عجیب ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ توجہ رکھنا مسجد نبی ہم بیٹھے ہیں مثلا یہ قبلہ ہے اب یہ قبلہ اس طرف ہے یہ ترکی حرم ہے پیچھے چھتریاں ہیں چھتریاں کے بیچے نیا حرم ہیں یہ جو نیا حرم کے پہلا ہے نا یہ سطون نمبر ایک ہے اس کے ساتھ جو سطون ہے ساتھ کے طرف اس کے نیچے جو جگہ ہے اندر بندہ وہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کے خلاف بولتا ہے اور اوپر نام ابو حنیفہ کا لکھا ہو اوپر نام کس کا لکھا ہو ہے ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ میں نے کہا اللہ کی شان یہ ہے نیچے بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہے اوپر اللہ نے نام انہی کا رکھا ہو ہے اوپر تمہارے وہی ہے اس نام کو مٹاؤ نہیں مٹا سکتے انشاءاللہ جب تک یہ حرم رہے گا نومان بن ثابت کا نام بھی رہے گا جب تک یہ حرم رہے گا رضی اللہ عنہ تو لکھا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے